بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا ویز بان علیس ہے سکائی لیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حضروں جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم ترین کیس لگا ہوا ہے سائفر کیس جس میں ہاتھی نکل چکا ہے اور پونچ باقی رہ گئی ہے یہ الفاظ تھے چیف جسٹس آمر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور ہاتھی نکالا کس نے اور پونچ اٹکی ہوئی کیوں ہے ہاتھی نکالا ہے بیریسٹر صفدر سلمان جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور پونچ اٹکی پڑی ہے پروسیکیوشن کی جانب سے حکومت کی جانب سے اب اس پونچ کو کیسے کھینچ کر نکالا جانا ہے یہ اس کے علاوہ بیریسٹر صفدر سلمان نے اس کیس کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا یہ جو سائفر کا جو ایک سوشہ اور یہ کیس بنا ہوئے ہیں اس کیس کے جو پڑھچے اڑائی ہیں بیریسٹر صفدر سلمان نے تو جس طریقے سے کرچی کر کے یعنی کہ ذرا ذرا کر کے گھدھیڑ کے رکھ دیا اس کیس کو اس کی اوپر میں بات کرتا ہوں تو چلیں جو یہ سماعت ہوئی ہے آج کی اس کی اوپر بھی بات کرتے ہیں اور جو پہلے ریمارکس آئے ہیں اس کی اوپر بھی اور اب یہ ملتوی کر دی گئی ہے سولہ اپریل یعنی کہ عید کے بعد تک اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے ابھی بیریسٹر صفدر سلمان صاحب کے ریمارکس ہیں اور ان کے دلائل جاری ہیں کچھ رہتے تھے کچھ کل انہوں نے دیئے کچھ آج دیئے اس میں انہوں نے دلچسپ جملوں کا بھی استعمال کیا اور عیدی مانگی چیف جسٹر آمر فاروق سے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہم نے اس کیس کو پریزنٹ کیا ہے کم از کم ایک فری کو عید تو دید بھی بنتی ہے تو عید کے حوالے سے بھی اور ایک اور چیز ننگو کر دی ہے یعنی کہ ایکسپوز کر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک افیشل سیکرٹ بک ہے اس کو دیڑ کے رکھ دی ہے اس کا نام ایکسپوز کیا ہے کہ وہ کونسی حکومت کے پاس ایک جادو کی تلسنی جادو کی چھڑی ہے جس کو سیکرٹ بک کہتے ہیں یا آپ یہ کہہیں کہ جو الہدین کا چراغ ہے جس کا نام لینا بلکل مناسب نہیں ہے اور اگر اس کا کوئی نام لیتا ہے تو اس کی اوپر غرداری کا پرچہ بھی دار جو سکتا ہے یا افیشل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہوا کیا ہے بیلیسٹر صفدر سلمان صاحب دلائل دے رہے ہیں اور وہ بڑا دلچسپ مقالمہ کرتے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک مختصر حصہ رہ گیا ہے جس پر آپ نے اپنے دلائل دیئے عامر فاروق صاحب کہتے ہیں ویسے تو ایک وکیل ویسے تو ایک وکیل جب ہاتھی نکال لیتا ہے تو جج کہتے ہیں دن کی پرواہ نہ کرو یہ بیلیسٹر صفدر سلمان صاحب کا مقالمہ بڑا دلچسپ قسم کا عامر فاروق صاحب کے حبور ساتھ ہوا ہے کہ جب آپ نے کہا ہے کہ کل ریمارکس دیئے ہیں کہ ہاتھی نکل گیا ہے پونچ رہ گیا ہے وہ بھی اپنے پندرہ منٹ کے دلائل میں نکال لیں تو صفدر سلمان صاحب کہتے ہیں کہ جب ایک وکیل ہاتھی نکال لیتا ہے تو جج پرواہ نہیں کرتے پونچ کی بلکہ کہتے ہیں کہ اس کی پرواہ کر رہی نہیں ہے پھر ایک کوشش ہم وکلان رمضان میں اتنی منٹ سے دلائل دیئے تو کسی ایک فریق کو عید سے پہلے عیدی مل جانی چاہیے یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ صفدر صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو ریلیس مل جائے یا ہمیں مل جائے تو یا پھر ان کو عیدی مل جائے تو ہم میں نے جو دلائل دیئے میرے صاحب میں عیدی میری بنتی ہے اور عمران خان صاحب کی یہ صدا سسپینڈ ہونی چاہیے بلکہ پورا کیس ہی فارغ ہونا چاہیے ہم نے قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں پروسیکیوشن کو بھی سننا ہے عید ہونے یا نہ ہونے کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے یہ عمر فاروق صاحب چیف جسٹس کہہ رہے ہیں سائسر کیس کی بقیہ دو صدا جو دو سالہ صدا ہے سے متعلق اہم ریمارکس آئے ہیں وہ کیا ہے کہ عمران خان کو سائسر کاپی لاپروائی اور جان بوجھ کر گم کرنے دونوں شکوں کے تیکس صدا سنا دی گئی یعنی کہ دونوں پوائنٹ کے اوپر صدا سنا دی گئی ایک تو لاپروائی کی وجہ سے دوسرا کاپی سائسر کی گم کرنے کی وجہ سے جان بوجھ کے تو دونوں میں سے تو بیق وقت صدا ہو ہی نہیں سکتی یہ بیلیسٹر سلمان صاحب کہہ رہے ہیں سلمان صفدر صاحب کہ دونوں میں بیق وقت صدا ہو ہی نہیں سکتی اور مجھے یہ بتائے جائے کہ لاپروائی یا جان بوجھ کے اگر کسی میں ہوتی ہے تو وہ پھر ایک میں صدا ہوتی ہے دونوں میں نہیں ہوتی لاپروائی یا جان بوجھ کے اگر کسی کو صدا ہوتی ہے تو وہ پھر دونوں میں سے ایک میں ہوتی ہے میں آگے جو ان کے اہم ریمارکس ان کے اوپر اگر بات کروں تو اگر سائفر کاپی گھن کرنے کا الزام ثابت ہو بھی جائے بڑا اہم ریمارکس ہیں چیف جسٹس کے آمر فاروق صاحب کے اگر کاپی گھن ہوئی ہے سائفر نہیں گھن ہوا اس کی کاپی گھن ہوئی ہے تو اگر یہ الزام ثابت ہو بھی جائے تو پھر بھی دو سال سے زیادہ صداح نہیں بنتی جو اتنی سنا دی گئی یہ بہت زیادہ ہے دو سال سے زیادہ نہیں بنتی اہم حقائق اس مقالمے کے کیا ہے کہ سائفر دفتر خارجہ کو ایک سال کے اندر واپس کرنا ہوتا ہے عمران خان کو سات ماہ بعد جو نوٹس دیا گیا اس میں باقی لوگوں کی کاپیاں سترہ ماہ بعد جو ہیں وہ واپس آئیں لیکن عمران خان صاحب کو سال کے بعد نہیں بلکہ سات ماہ بعد ہی نوٹس جاری کر دیا گیا تو جو عمران خان کو سپردگی کی حوالے سے بات کی جائے تو وائد گواہ جو ہے وہ کون ہے آزم خان صاحب جس نے عمران خان کو وہ کاپی سپرد کی گئی جس کی جانب سے سپرد کی گئی آزم خان کا اگر بیان نکال دیں تو آمر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گولر و نظرید صاحب کے ریمارکس ہیں کہ کیس اگر عمران خان صاحب کے یہ جو گواہ ہیں جنہوں نے سپردگی کی عمران خان صاحب کو سائفر کی آزم خان صاحب ان کے اگر وہ بیان نکال دیا جائے تو کس قانون میں ہے کہ سائفر ایک ہی کے سال کے اندر واپس کرنا ہے وہ قانون بھی ہمیں دکھا دیں پروسیکیشن کا یہ کیس وکیل پی ٹی آئی بانی وکیل جو ہے پی ٹی آئی کے وہ ہیں صفتر سلمان صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سال ہے تو ایک خاص ایک سال خصوصی طور پر لکھا جانا چاہیے جسٹس میاں گولر و نظرید صاحب یہ کہہ رہے ہیں آگے وہ کہتے ہیں کہ حساس ڈاکومنٹ بالاخر کھلنے لگے کیسے کہ سائفر کی ورکنگ سے مطلق بک موجود ہے جو سائفر کیس ہوتا ہے یا سائفر جتنے بھی آتے ہیں ان کے مطلق بک موجود ہوتی ہے وکیل سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ وہ بک کون سی ہے جسٹس میاں گولر و نظرید صاحب نے کہا کہ ایک بک موجود ہے اور وہ ہمیں بتائی جائے جب سلمان صاحب نے کہا کہ اس کی ایک خاص بک ہوتی ہے تو جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں بتائیں وہ کون سی ہے تو وہ سیکرٹ ہے وکیل صاحب نے کہا ہم کہہ رہے ہیں بتائیں آپ نام بتائیں جسٹس میاں گولر و نظرید صاحب کہا رہے ہیں تو سیکیورٹی آف کلاسیفائیڈ میٹرز ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بک کون سی بک ہے جی سیکیورٹی آف کلاسیفائیڈ میٹرز ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بک یہ وہ بک ہے سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں جو ایک سیکرٹ ہے یہ ایک ٹاپ سیکرٹ ہے ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اور جج میاں گولر و نظرید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں جائے وہ کون سی ایسی تلسمی جادو آئی قسم کی بک ہے جس کا نام ہی نہیں لینا آپ پسند کر رہے ہیں اور نہیں بتا رہے ہیں تو کیا یہ کاپی جج کے پاس تھی جسٹس کا جو انہوں نے یہ ریمارکس دیئے کہ کیا یہ کاپی جج کے پاس تھی نہیں جج کے پاس بھی نہیں تھی اور ہمیں بھی دکھائی نہیں گئی کون سی کاپی سیسر کی کاپی اچھا سلمان صفدر صاحب اس کے کچھ سیکشن تو ہم نے زمانت کے فیصلے میں بھی لکھے ہیں یہ جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کی کچھ جو اس کی سیکشن تو ہم نے زمانت میں بھی لکھا ہے غیر معمولی پیش رفتی ہوئی ہے کہ اس رمہ بار آئی قورت میں اس کیس کو عمران خان اور شاہ محمود اپریشی صاحب کے کیس کو سائفر کی اپیلوں کو جو بھی ہیں ان کو سولہ اپریل تک ملتوی کر دیا گیا ہے عمران خان کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے اید سے پہلے ایدی کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں اید مل جائے اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ جو دکھائی دے رہے ہیں تو سماعت عید کے بعد رکھ کر اس سے مزید چند دن دلائل دینے کا موقع مل جائے گا اور یہ موقع مل ہے سفدر سلمان صاحب کو یہ بڑی اہم چیز ہے کس قانون کے تحت سائفر ایک سال کے اندر واپس کرنا ہوتا ہے یہ جسٹس میاں گلو اور انگزیب صاحب کہہ رہے ہیں پروسیکیشن کا یہ کیس وکیل سفدر سلمان ترجیہوں اڑا کے اس کی رکھنی ہے اگر یہ ایک سال ہے تو ایک سال خصوصی طور پر لکھا جانا چاہیے تھا میاں گلو اور انگزیب صاحب کہہ رہے ہیں سائفر جو ہے وہ دفتر خارجہ میں ہی موجود ہے اس کی کاپیز جو ہے اچھا ایک چیز کی اوپر بات میں آپ بتا دوں کہ ایک چیز کی اوپر بات آگے بار بار کھانس رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں کانٹیکسٹ کیا تھا اس میں لکھا کیا تھا سائفر کی سٹوری کیا ہے سائفر میں مطن کیا ہے لکھا ہوا کیا ہے کہانی کیا بیان کی گئی ہے اس کی روحالے سے کوئی بندہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ تو بک بھی نہیں بتانا چاہتا تھے سائفر کی جو بڑی مشکل سے جسٹس میاں گولر اور اگزیر صاحب نے پوچھی اور بتائیے پھر آگے اگر سائفر کاپی گم کرنے کا الزام ثابت ہو بھی جائے تو یہ بڑا اہمری بات ہے تو پھر بھی دو سال سے زیادہ صلاح نہیں ہوتی یہ بات پھر سنیں ابھی تک تو الزام ثابت ہی نہیں ہوا ہے اگر ہو بھی جائے ایک مثال ہے کاپی گم کرنے کا دو سال سے زیادہ کی صلاح نہیں ہو سکتی یہ بڑا اہمری بات ہے سائفر ایک قسم کا پڑھخچے اور چکے ہیں وڑ گیا ہے ایک قسم کے اس کے جو جتنے بھی کرچی کرچی کر کے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے سفدر سلمان صاحب نے اب پھر مسئلہ ادھر ہی ہے اور وہ یہ مسئلہ بھی تک ختم نہیں ہوا کہ اس میں لکھا گیا ہے یہ بات بار بار آ رہی ہے اب بات کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائزیسہ صاحب کو چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب نے جو خیبر پختون خواہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ججوں کی تکرری بادی اور نظل میں مند مانی انتیازی سلوک اور جانب داری ہے سپریم کورٹ میں ججز کی چار اسامیہ خالی تھیں کے پی کے جو سپریم کورٹ میں ججز کی تائیناتی ہے اس پر غور نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ چیف جسٹس پشاورہائی کورٹ جو ہیں ابراہیم خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ججز کی حالیہ تائیناتی میں مبینہ تأثب پر تشویش کا ادار کرتا ہوں ابھی حالیہ تائیناتی کون سی ہوئی تھی جو وہ نئیم اختر اغوان صاحب ہیں بلوچستان سے بلوچستان ہائی کورٹ سے جن کو اٹھایا گیا تھا اور سپریم کورٹ میں لائے گیا اس کے حوالے سے یہ بات کریں چیف جسٹس پشاورہائی کورٹ کہتے ہیں خاتمے لکھتے ہیں تاہم صرف ایک سیٹ پر تائیناتی کی گئی وہ بھی اس صوبے سے جان سے چیف جسٹس صاحب بہت اپنا تلق رکھتے ہیں سینائٹی کے بہوجود میری تائیناتی پر غور نہیں کیا جا رہا اگر مجھے قانونی پروسس کے پر تائینات نہ کیا گیا تو کوئی مایوسی نہ ہوتی اور میں خوشی سے فیصلے کو تصریم کر لیتا مگر قانون ان کی اب تائیناتی بنتی ہے وہ سینئر ترین جج ہیں سینائٹی کے ساتھ سے دوسرے نمبر پر ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کے ممبر ہیں اور انہوں نے خط لے کے ڈالا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیپوٹیزم ڈسکریمنیشن بلکل واضح نظر آ رہی ہے کہ چار ججز کی سامیہ خالی ہیں ایک جج کو تائینات کیا جاتا ہے اور ابھی میں سینئر ترین ججز میں ہوں سیکنڈ نمبر ہے مجھے ابھی تائینات نہیں کیا گیا پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جسٹس ابراہیم صاحب اور جسٹس آمر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ یہ دونوں کی تائیناتی سپریم کورٹہ پاکستان میں ہونی ہے آمر فاروق صاحب کو اس لیے یہاں پر رکھا گیا ہے کہ اگر ان کی تائیناتی سپریم کورٹہ پاکستان میں ہو جاتی ہے جن چھے ججز یا سات ججز کا وہ خط ہے اس میں سے ایک چیف جسٹس بن جائے گا تو معاملہ ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا اس لیے ابھی تک آمر فاروق صاحب کو وہاں پر تائینات نہیں کیا گیا ہے اور جسٹس ابراہیم خان صاحب کی ریٹائرمنٹ برکل گریب ہے تو وہ اپنے شکوے کر رہے ہیں کہ ہمیں جو جسٹس اختر نہیں اختر اغوان ہیں ان کی تائیناتی پر خوشی ہے مگر باقی جو تین سیٹیں خالی ہیں ان کی اوپر تائیناتی کیوں نہیں کی جاری اور میرے ریٹائرمنٹ کا انتظار کیوں کیا جارہا ہے حالانکہ میں سپریم جیڈیشل کانسل کا میمبر ہوں اور میں یہ بالکل سینیٹک کی لسٹ میں بھی شامل ہوں دوسرے نمبر پر ہوں تو مجھے تائینات کیوں نہیں کیا جارہا ہے میری جو ریٹائرمنٹ کا آغاز مطلب انتظار کیوں کیا جارہا ہے اگر تو قانون کے مطابق یہ چیزیں ہوتی تو مجھے خوشی ہوتی مگر اس میں نیپوٹیزم اور ڈسکریمنیشن کی بو نظر آ رہی ہے یہ انہوں نے بڑی اور انہوں نے یہ دل سے خط لکھا ہے دل کے انہوں نے ارمان بتائے ہیں اس خط کے اندر تو یہ جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب جب خود سینئر ترین جاج ہوا کرتے تھے تو عمر عطا مندیال صاحب کو بار بار یہ خط لکھتے تھے اس قسم کے ہر میٹر میں آپ دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے جسٹس ابراہیم خان صاحب ریٹائرڈ ہوتے ہیں یا ان کو سپیم کوٹا پاکستان کا جاجی بنایا جاتا ہے رامر فاروق کا کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو اگر وہاں سے اٹھایا گیا تو پھر پیچھے چھ ججز میں سے ایک جاجی بان جائے گا اپنا خیار رکھیں اپنے بھائی کے اس چینل کے خیار رکھیں پاکستان زندہ بات